آئی جی سب پنجاب اس کی ڈیلی مانیٹرنگ کر رہے تھے اور یہ بچہ آپ کے سامنے برامہ دے اور نو رینس ام پیٹ سیف سٹی کسی نعمت سے کم نہیں ہے پنجاب پولیس نے ایک پرفیشنل پولیس ہونے کا ایک ذمہ دار پولیس ہونے کا ثبوت دیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی اے سی اے ٹی وی اور میں ہوں عمر بخت حالی میں لاہور کے پوش علاقے سے پانچ سالہ آر ایس کو اغوا کیا گیا پنجاب پولیس نے مختصر وقت میں کم سن بچے کو بازیاب کروایا آر ایس کو کیوں اور کس طرح اغوا کیا گیا اور پولیس کس طرح اغوا کاروں تک پہنچی آئیے جانتے ہیں پنجاب پولیس کی سکاوش کو کیسے دیکھتے ہیں میں بالکل مطمئن ہوں پنجاب پولیس نے ایک پرفیشنل پولیس ہونے کا ایک ذمہ دار پولیس ہونے کا ثبوت دیا ہے اور مجھے کہیں پہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میں اکیلا ہوں سیف سٹی کسی نعمت سے کم نہیں ہے آج جو میرے سامنے یہ میری گود میں میری دنیا ہے یہ الحمدللہ سیف سٹی کی بدولت ہے اور مجھے اللہ نے یہ جو نعمت دوبارہ نوازا ہے دنیا دی طور پہ سیف سٹی کا ہی کارنامہ ہے جس نے بھی جتنی ان کی آئی ٹی کی ٹیم ہے جو انہوں کی مطلب جنہوں نے یار یہ منصوبہ پنجاب میں لانچ کیا میں ان کے لیے بھی دعا گوں آخر یہ واقعہ ہے کیا یہ تیرہ طریق کو شام تقریباً پانچ ساڑے پانچ بجے ایک یہاں پہ سوسائیٹی کے اوپن گرین پلیس میں جا بچے کھیلنے جاتے ہیں وہاں سے دو بھائی کھیل رہے تھے ایک کو انہوں نے دو لوگ آئے موٹر بائک پر انہوں نے لیور کیا اپنی طرف بلائیا اور چھوٹے بچے کو اٹھا کے وہاں سے بھاگے اور اس کے بعد سے انہوں نے پھر رینسم کالیں کرنے شروع کرتی دس کروڑ پیس میں انہوں نے تاوان مانگا اور پھر ہم نے اس پہ محنت شروع کی اور اللہ نے ہماری بڑی مدد کی اور یہ بچہ آپ کے سامنے برامد ہے اور نو رینسم پیڈ پولیس نے کس ٹکنیک کس طریقے سے اس بچے کو ٹریس کیا اور اغواہ کاروں کو قانون کے شکنجے میں لائے جی سب سے پہلے جو جی اس میں امپورٹنٹ بات ہی ہوتی ہے کہ ہم مدعی کے ساتھ بہت محنت کرتے ہیں اگر اس کا ٹرسٹ نہ ملے تو کوئی ایک سٹیپ بھی نہیں لے سکتی پولیس نمبر ٹو اس میں ٹیم ورک بہت اچھا ہے ہمارے پاس بڑی اچھی ویل اسٹیبش ٹیمیں ہیں اور میں اس میں کرائیڈ دینا چاہتا ہوں سی اے کی ٹیم کو جو ہمارے لور سٹاف ہے ہیڈ کانسٹیبلز ایس ایس سب انسپیٹرز جنہوں اس کیس پہ ایکچولی کام کیا اور دیر دیر ریال ہیروز آئی جی صاحب پنجاب اس کی ڈیلی مانیٹرنگ کر رہے تھے سی سی پیو صاحب ہمیں خود لیڈ کر رہے تھے انہوں نے خود ٹیمیں بنوائیں ہمیں آرگنائز کیا گائیڈ کیا ہر ایشو پہ بیٹھ کیا ہمارے پر مشورہ ہوتا تھا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے کیمراز کا کتنا رول ہے جی بہت امپورٹنٹ رول ہے جی ہماری ساری میپنگ جو ہوئی ہم نے ان کو جب ریورس ٹریک کیا کہاں سے شروع ہوئے کہاں گئے اس میں سیف سیٹی نے بہت اچھی ہمیں پوری روٹ ڈیولپ کرنے میں بہت مدد کی ایڈینٹیفیکیشن آف ایکیوز میں اس کا بہت بڑا رول تھا اس کے علاوہ وہاں کی جو ٹیم تھی اس نے ہماری انویسٹیکیشن ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے آئی ٹی کے حوالے سے ہمیں بہت ہلپ کیا کیونکہ صرف فوٹیج نکالنا کافی نہیں ہے اس فوٹیج کے اندر سے اس کو زوم ان کرنا اس پر ٹیکنالوجی لگا کے اس کو یوزیبل بنانا فور ان انویسٹیکیشن سر قانون میں اس فیل کے اس جرم کی کیا سزا ہے اس کی سزا بہت سخت ہے جی کہ نیپنگ فور رینسم کو شیڈول افینس ہے اس کا ٹرائل ایٹی اے کورٹ میں ہوتا ہے یعنی ٹیرزم کا نام نہیں ہوتا لیکن کورٹ ایٹی اے کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ لائف ایمپریزنمنٹ اس میں بہت لور سائیڈ پر ہے ڈیت پینیلٹی بھی ہوتی ہے اگر گاڈ فربیٹ کوئی ایسی چیز ہو جائے جو کسی کی جان لے لی جائے